حج کے موسم اور اگر رشتہ داروں کے وضع کرنے میں بھی اگر کوئی برائی وجود میں آتی ہو تو ان رشتہ داروں کو بھی معذرت کر دیکھ آپ بھی متاؤ ہم چڑے جائیں کسی کو آنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ ہمارے ساتھ آو گے آپ کی اثر مغرب عشاء اور فجر فضا ہو جائے گی میں تو ایک فرض وضع کرنے جا رہا ہوں تو ہماری چار نمازیں چھوٹے گی اور ایک کی نہیں پوری خاندان کی چھوٹتی ہے اور نماز حج سے بڑا فریضہ ہے نماز کا درجہ حج سے اوپر ہے حج تو مالدار پر ہیں زندگی میں ایک مرتبہ ہے نماز عام فریضہ ہے روزانہ پانچ وقت فرض ہے ایک حاجی کو چھوڑنے کے لئے پچاس آدمی جا رہے ہیں اور پچاس آدمیوں کی زہر عصر مغرب عشاء قضا ہو رہی ہے کتنی بڑی لانت لے کر آ رہے ہیں یہ کئی اقلمندی ہیں یعنی نورمل بات ہے ایک عام بات ہے ایک عام بات ہے کہ جو بچے کی بھی سمجھنا آ جاوے کہ چھوٹے بچے کو بٹھا کر سمجھا ہے کہ بیٹا یہ اس کام میں تین نقصان ہو رہے ہیں ایک فائدہ ہو رہا ہے وہ بچہ کہے گا نہیں اپا برابر اس کو نہیں کرنا ہے اور یہاں بڑے بڑے بزرگ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کہتا ہے ہم دو چار آدموں کو تو لے جانا پڑے اصل میں کیا کرے ہو میری بہن کی بہنیں مانتی نہیں ہیں میری بیوی کی ماں مانتی نہیں ہیں چھوٹے بچے کو جو بات سمجھ میں آ جاوے وہ ایک بڑے بزرگ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ سارے بہان ہیں اسی کے ہیں کہ اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہے اللہ کی حکم کی عظمت دل میں نہیں ہے اور اللہ کی پکڑ کا ڈر دل میں نہیں ہے اس لئے گزارش ہیں ٹولے جمع نہ کریں ملاقات کر لیں کسی سے نہ قطع تعلق ہے ضرور مل لیں سفر پر جا رہے ہیں اور بھی الحج کا سفر ہے ملاقات کر لیں خضولیات نہ کریں دعوتوں کے نام پر کوئی نئی فیشن چالو نہ کریں دعوت کھانا کھلانا بہت اچھی چیزیں لیکن کسی عمل کے ساتھ اس کو خاص کر دینا شریعت میں وہ جائز نہیں ہوتا ہے کھلاو کھلاو خوب اللہ توفیق دے روزانہ دو مہمان کر لے جاؤ امی اببہ کی خدمت کرو روزانہ امی اببہ کو کھلاو بھائی بہنوں کی خدمت کرو غریب رشداروں کی خدمت کرو یہ کوئی بات نہیں خجمہ جاتے ہوئے پچاس ہزار روپے کی دعوت کی اور سال بھر ماں کو دینے کے لئے اور اپنی بہنوں کو غریب بہنوں کو دینے کے لئے مہینے کے پانچ سو روپے نہیں اور حجمہ جاتے ہوئے پچاس ہزار روپے کی آدمی دعوت کر رہا ہے حجمہ حجمہ سے آ کر آدمی دو لاکھ کا لوگوں کو تبرک دے رہا ہے دو لاکھ روپے کا کپڑے دے رہا ہے جوتے دے رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا تبرک تو بھائی خجور کا تبرک تھا ایک زمانے میں مدینہ منورہ سے حضور کے شہر سے آدمی آ رہا ہے تو حضور کے شہر کی خجورہ لے کر آیا ہے دو دو خجورہ دے دی پانچ پانچ خجور دے دی یا حضور کے شہر سے آ رہا ہے مکہ مکرمہ سے آ رہا ہے تو آدمی وہاں سے زمزم لے کر آیا ہے دو گھونٹ اپنے دوستوں کو رشتداروں کو دے دیکھ مبارک پانی ہے وہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس نیت سے پیا جائے گا زمزم اللہ پاک اس نیت کو پورا کرتا ہے اب وہ تبرک تو اپنی جگہ رہ گیا کوئی زمزم دیتا ہے وہ کہاں کھلی زمزم دیا کچھ نہیں دیا کپڑے دے رہا ہیں جوتے دے رہا ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے یہ سارے رسومات ہیں خوراپات ہیں اور یہ سارے چیزیں اپنے عمل کو بگاڑنے کا ذریعہ ہے اگر آدمی کو دینا ہے تو کسی ایسے آدمی کو کپڑا دو جس کے پاس کپڑا نہیں ہے ایسے آدمی کو جوتا پہنا دو جس کے پاس جوتا نہیں ہے آپ تو اس کو جوتا دے رہے ہو اور حج میں سے آ کر پھر اس کو کپڑا دے رہا ہے یہ طریقہ نہیں ہے حدیعہ دینے کا بھی طریقہ سیکھنا پڑتا بھی کیا طریقہ آپ حدیعہ ضرور دیں کوئی منع نہیں کر رہا لیکن اس کو کسی دن کے ساتھ کسی سفر کے ساتھ خاص نہ کریں وہ رواج ہیں اور ہماری شریعت میں کوئی رسم نہیں ہے ہماری شریعت میں طریقے ہیں حضور علیہ السلام نے طریقے جاری کیے طریقے جاری کیے ان طریقوں پر اگر ہوگا وہ چیز محبت مودت کا ذریعہ بنے گا چاہے آپ کا ایک روپیہ دیا ہوا ہوگا وہ روپیہ محبت کا ذریعہ بن جائے گا اور طریقے پر نہیں ہوگا آپ ایک لاکھ روپیہ دو گے وہ ایک لاکھ روپیہ جو ہے آپ کے لئے لڑائی کا ذریعہ بن جائے گا اس لئے آپ حضرات سے گزارش اللہ کے واسطے آپ کے جو رشتدار جا رہے ہیں یا ان میں سے کوئی حجمے جا رہے ہیں جس کی کوشش کریں کہ خود یہاں سے اپنا سفر کر لیں سفر میں تھوڑا بہت سامان ہوتا ہے ضرورت ہے ایک از جوان لڑکے کو ساتھ رکھ لیں دو کی ضرورت ہے دو کو لڑکے رکھ لیں عورتوں کی کیا ضرورت ہے عورتوں کی کیا ضرورت ہے عورت جانے والی تندروس ہے اس کو کسی کے سہارے کی درہاں کوئی معذور خاتون جا رہی ہے تو اس کا ٹیکہ کرنے کے لئے ساتھ میں ایک از کوئی دورت تو بھی ساتھ اس کی بیٹی کو ساتھ کر لیا تو ائرپورٹ تک ان کا سہارا بن جائی تو ٹھیک ہے باقی عورتوں کو نہ لے جا ان کا حجوم نہ کرے وہاں اور وہاں پھر تماشا ہوتا ہے ائرپورٹ پر دیکھتے ہیں روزہ جو جانے والے دیکھتے ہیں تماشا ہوتا ہے پورا یہاں سے وہاں بھاگ رہے وہاں دوڑ رہے ہیں کوئی یہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے کسی کے باس پانی نہیں ہے کسی کے باس کھانا نہیں کسی کے بچے نے پیشاب کر دیا کسی کے بچے نے پکھانا کر دیا ہے ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں پوری رات اسی میں پھر رات میں ایک بجے دو بجے گھر واپس آ کر سوتے ہیں پھر فجر کی نماز فضا ہو گئی زہر اثر مغرب سفر میں چلی گئی اور فجر یہاں فجر یہاں گئی ایک آدمی ایک فریضہ ادا کرنے گیا ہے اور پچاس آدمیوں کا چار فریضے پورٹ ہو جاتے ہیں اس لئے بزارش ہے اللہ کے واسطے کہ اس قسم کے رسومات کو جگہ نہ دیں شادی بیاں میں بھی اور موت میت میں بھی حج کے موقع پر بھی کسی بھی خوشی اور کسی بھی غمی میں اللہ کے بندے بنیں حضور علیہ السلام کے نمائندے بنیں اسلام کے ترجمان بنیں ہمارا جانے والا حاجی اس کی گاڑی یہاں سے جا رہے ہیں بستیوں سے گزر رہی ہو تو بستیوں کے غیر مسلم کہہ رہے ہیں کہ سفر کرنے کا یہ طریقہ ہے دیکھوے مسلمان اپنی یاترہ پر جا رہے ہیں ائرپورٹ پر ائرپورٹ اسٹاف کہہ رہا ہو کہ یہ طریقہ ہے یاترہ کرنے کا فلائٹ میں ان کے ساتھ دوسرے مسافرہ مذہب والے وہ کہہ رہا ہو کہ دیکھو یہ طریقہ ہے یاترہ کرنے کا اور ہمارا حج جو ہے وہ دنیا میں اور عالم میں ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہو ہماری بستیوں سے گزرنے والے یہی تھا ایک زمانے میں کہ حاجیوں کے قافلے جو پیدل جاتے تھے پیدل جو قافلے جاتے تھے وہ قافلے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے تھے جن ملکوں سے وہ قافلے گزرتے تھے جن بستیوں میں وہ ٹھیرتے تھے ان حاجیوں کی امانداری ان کی دیانتداری ان کا ٹقوی ان کی عبادت ان کی مخلوقِ خدا کی خدمت جو ہیں وہ انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بن رہی تھی اور انہی قافلوں سے ایک تو مجاہبین کے وہ لشکر دنیا میں چلے جن کی دعوت سے اور نمبر دو پر چلنے والے حاجیوں کے قافلوں سے اور تیسرے نمبر پر علم کے لئے سفر کرنے والے جو قافلے اس زمانے میں چلتے تھے ان کے راستے سے یہ دنیا میں ہدایت پھیلی ہے یہ اصل ذریعہ بنے ہیں دنیا میں ہدایت کا جس سے دنیا کے قوموں کے قومیں پلٹی ہیں اور ان کو اسلام نصیب ہوا ہے آج ہمارا وہ حج جہالت کے ذریعہ بن جا رہے اور ہمارا یہ حج لوگوں کے لئے تانہ دینا کا ذریعہ بن جا رہے اس لئے آپ حضرات سے گزارش ہیں کہ اللہ کے واسطے اپنے حجوں کو سمجھاویں مشتہداروں کو سمجھاویں یہ کوئی بھومنے پھرنے کا موقع نہیں چلو بچوں نے ائرپورٹ نہیں دیکھا تو بچے ائرپورٹ کیا ائرپورٹ دکھانے کے لئے حج کر رہے تھے گھر والے انہوں کبھی ائرپورٹ فلائٹ نہیں دیکھا ان کو فلائٹ کے کھانا ہے فلائٹ کوئی دیکھنے کی چیز ہے وہ تو ضرورت کی چیز ہے جس دن ضرورت پڑے گی وہ بیٹھ جائیں گے آپریشن تھییٹر نہیں دیکھا بچوں نے چلو ان کو ایٹمیٹ کر کے آپریشن کروا دیں گے کہ گھر کی عورتوں نے آپریشن تھییٹر نہیں دیکھا ہے تو چلو ان کو لے جائے کہ کوئی آپریشن کروائیں گے بھئی وہ تو ضرورت کی چیز ہے جب ان کو ضرورت پڑے گی آپریشن کروانے کیوں جائے گی وہ ائرپورٹ کوئی دیکھنے کی چیز ہے کوئی تماشا کرنے کی چیز ہے اس لئے گزارش ہے کہ ان چیزوں میں سمجھاوے ایک دوسروں کو بات کریں بات کریں بات کرنا ہی شوڑ دیا ہے اوم کے ذمہ داروں نے گھر کے ذمہ داروں نے نانا دادا نے بھائی نے تھوپا نے جو ایک زمانے میں روکنے والوں میں ہوتے تھے کہ بڑا بھائی روکتا تھا دادا جو تھا وہ روکنے والا ہوتا تھا چچا روکنے والا ہوتا تھا نانا روکتا تھا تھوپا روکتا تھا کسی گناہ پر لیکن اب ان ذمہ داروں نے روکنا چھوڑ دیا جو فریضہ ہیں اسی لئے حدیثوں میں نے جب کسی گنہ داروں کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آئے گا اے دائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ نیک اور دیندار لوگوں بھی اس سے متاثر ہوں گے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ بھی متاثر ہوں گے ان کے نہ روکنے کی وجہ سے بنی اسرائیل پر یولانت ہوئی جس کا تذکرہ اللہ پاک نے کلام پاک میں کیا ہے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِ اسرائیل عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُد وَعِي سَبْنِ مَرْيَم تو اس میں آگے کہا قَانُوا لَا يَتَنَاهُنَا مُنْكَرِن فَعَلُونَ لَبِئِ سَمَا قَانُوا يَفَعَلُونَ نہیں روکتے تھے وہ ایک دوسروں کو اور اگر روکتے تھے تو معمولی سرسری طور پر کہے بھئے آؤں نہ کرو نا بھئے پھر چلے گئے وہ کرتے رہے سرسری کہاں انہوں نے اہمیت کے ساتھ نہیں کہا تو پھر اللہ پاک نے نبیوں کی زبانی ان پر لانت کی اور ان لوگوں پر بھی لانت ہوئی جو نیک لوگ تھے لیکن انہوں نے گناہ کرنے والوں کو نہیں روکا دی اس لئے آپ حضرات سے بزارش ہے درخواست ہیں کہ روکیں ان کو روکیں ایک سے دو مل کر کریں دو سے تین مل جاوے تین سے چار ملے اور مل کر جاوے پانچ آدمی مل کر سمجھاوے بات سے نہیں دس مل کر ان کو سمجھا دس لڑائی کرنے کے لئے نہ جاوے چگڑا کرنے کے لئے نہ جاوے سمجھانے کے لئے جاوے ہاتھ جوڑے ہیں پیل پر جاوے ان کی خوش آمت کر لے اللہ کے بات سے کہ بھئے اللہ کے لئے روک جاؤ یہ مناسب نہیں ہے اس لحظ کے موقع پر بھی اس کا خیال کریں خوشی غمی میں بھی شادی بیعہ میں بھی موت میت میں بھی اور دیگر جتنے سارے امور ہیں سب جانتے ہیں ان برائیوں کا ممبر سے تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب جانتے ہیں کن کن لائن کی کیا برائیاں وجود میں آ رہی ہیں دو پانچ آدمیوں کے دو پانچ آدمی دس آدمی اس کے ذمہ دار نہیں ہیں صرف علماء اس کے ذمہ دار نہیں ہیں یا صرف تبلیغی کام کرنے والے اس کے ذمہ دار نہیں ہیں یا چند قوم کے ذمہ دار حضرات اس کے ذمہ دار نہیں ہیں سب اس کے ذمہ دار ہیں اس لئے آپ حضرات سے گزارش ہیں اس کی کوشش کریں اپنے اپنے ماحول میں اپنے گھر میں اپنے محلے میں اپنی بستی میں جس کو اللہ نے جس سطح کی وجاہت دی ہے وہ اپنی وجاہت کا استعمال کریں جس کو جس سطح کی اللہ نے طاقت و قوت دی ہے اپنی اس طاقت و قوت کا استعمال کریں اور کوشش کریں اللہ کی زمین پر نیکیاں وجود میں آوے اور برائیوں کو کوئی جگہ نہ ملے اللہ پاک ہم سب کو آمان